اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تصنیم بادوں شفیق احمد پیارے بچوں آپ نے یہ جان لیا کہ جاندار اور پرندے ماخور میں اپنی گزاق تلاش کرتے ہیں اور اس کے لئے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بھی کرتے ہیں اب آپ یہ بتائیں کہ کیا نباتا کو گزا کی ضرورت ہوتی ہے چاہتہ نباتا کو بھی گزا کی ضرورت ہوتی ہے لیکن نباتا گزا حاصل کرنے کے دیے اپنی جگہ تقدیل نہیں کرتے بلکہ وہ اسی جگہ قائم رہتے ہوئے اپنی گزا خود سے تیار کرتے ہیں یعنی انہیں ماخور پر منحسن نہیں ہونا پڑتا پرندوں اور جانوروں کی طرح بلکہ یہ اپنی گزا خود تیار کرتے ہیں پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ نباتات میں جڑے ہوتی ہے یا درخت کی جڑ ہوتی ہے یہ جڑ کس لیے ہوتی ہے گڑ یہ جڑ کیا کرتی ہے زمین کے اندر سے پانی اور نمکیات کو جذب کرتی ہے اور اسے جذب کر کے جڑ سے تنے تک اور تنے سے پتوں تک پہنچاتی ہے تو یہ پتے کیا کرتے ہیں پتے اپنے اندر سوراہ رکھتے ہیں ان کے اندر باری باری مسامات ہوتی ہیں جس طرح ہماری جند پر پوپڑی حصے پر مسامات ہوتی ہیں اسی طریقے سے پتوں میں بھی مسامات ہوتی ہیں یہ اتنے باری ہوتی ہیں کہ ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن یہ سوراہ یا مسامات کیا کرتے ہیں اتراہ کی ہوا اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور سورج کی روشنی کی مدد سے پتے گزہ تڑار کرتے ہیں وہ گزہ درخت کے ہر جسے تک پہنچائی جاتی ہے تو پیارے بچوں آپ یہ جان گئے کہ نواتات میں گزہ تیار کرنے کا کام پتے کرتے ہیں لیکن یہ بات ہی جان میں رکھیں کہ پتے گزہ کب تیار کرتے ہیں شابہ پتے گزہ تیار کرتے ہیں سورج کی روشنی کی موجودگی میں اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو پتے گزہ تیار نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی اور ہوا کے علاوہ سورج کی روشنی کی موجودگی نواتات کی گزہ کی تیاری کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے